بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاک کے رحمت کرام فضل اور شکر کے ساتھ میں ہوں بلکل ٹھیک ٹھیک میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ منڈا یوٹیوب چینل دوستو ویری 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 گوڈ مورننگ ہو گیا جی ویلکم ہو گیا تو آج کی ویڈیو جانا وہ سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو جانا وہ مزدار ہونے والی ہے پہلے تو ویو دیکھنا درختوں کا اس کے بعد اور آپ کا بھائی جو ہے نا وہ جا رہا ہے آج احمد اللہ سے اپنی گندم کو حال لگانے کے لیے گندم ہوا کے وجہ سے گر چکی ہے بارش کے وجہ سے گلی ہو چکی ہے تو ہم نے کہا خود یہ سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک رحم کرے گا برکت ڈالے گا آپ لوگوں نے دعا کرنا ہے کہ مجلس سے گندم جو ہے نا وہ خود سے کارلوں تو چلتے ہیں گندم میں حال لگاتے ہیں اور آپ لوگ مجھ سے شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی خانجی ویورز جو ہے نا ہوا بڑی تیز تیز چلنا سٹارٹ ہوگی ہے اور آپ کا جو ہے نا بھائی وہ جلدی جلدی جو رہا ہے گندم کی طرف ہوا چل رہی ہے اللہ پاک نے ہوا چلائی ہے اس کا کچھ نہ کچھ بینیفٹ تو ہے لیکن یہ ہے کہ اگر دوب نکلے گی لندم خوشک ہوگی تو گندم کانٹنی آسان ہوگی اور اس کو جو ہے نا شین میں ترش رگندر سے گزارنا وہ بھی آسان ہوگا تو ابھی ہمیں ہوا کی یا بھارش کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے تو دھوپ کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ تعالی پہنچنے والا ہوں میں گندم کی طرف یہ الحمدللہ سے دیکھیں گندم آج گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی برکت کرتا ہوں آج میں ایسے تو چھوٹا جوان جانا اس نے کھاٹ کر کے بہن سے جانرو کو ڈالی ہوئی ہے یہ دیکھیں گندم ساری گر چکی ہے تو انشاءاللہ کاٹتے ہیں اسے الحمدللہ سے بیوز میں آنا گندم کی طرف پہنچ چکا ہوں اور جو یہ دیکھیں یہ ساری جو آنا گندم یہ ہم نے کاٹ کے جانرو کو ڈالی ہے اوپر سے چھٹا اتار لیتے ہیں اور باقی جو ساری آنا جانرو کو ڈال لیتے ہیں اور آج ہم جو مکمل آتھ لگانے لگیں اس کو انشاءاللہ تعالی یہ جو گری بھیری کھڑی جو کچھ بھی آئے انشاءاللہ اس کو ہم کاٹ کے فنش کریں گے برکت بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور یہ جو ہمارے درخت ہیں ان کی بھی جو شاکر ہیں وہ نکلنا سٹارٹ ہوگی الحمدللہ سے چلے گندم سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اور اس کو آرام رام سے اس وجہ سے کاٹ رہے ہیں تاکہ نا یہ مٹی نیچے نہ آئے آرام سے کاٹیں گے صاف ہوگی مٹی نہیں آئے گی تو جو ہے کل کو ہم گندم جابہ استعمال کریں گے جس کو ہم آٹا بسمانے کے لیے تو ہمیں زیادہ صاف نہیں کرنے پڑے گی دونی نہیں پڑے گی اس لئے آرام رام سے کاٹ رہے ہیں کامیرمین آپ کو دکھاتا ہے کہ گندم ساری گر چکی ہے اور یہ میں نے کاٹ لیا یہ بھی دکھاؤ بھی کامیرمین آرام رام سے انشاءاللہ کاٹتے ہیں دو دن لگ جائیں گے یہی ہے نا موسم خراب ہو رہا ہے باطل بھی آ رہا ہے کامیرمین باطل بھی دکھاؤ صحیح فوکس کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے دعا کرنے کے اللہ پاک بارش نہ دیں دھوپ دے کیونکہ گندم کے لیے دھوپ ضروری ہے یہ دیکھیں آپ کے بھائی جو ہے نا وہ گندم کاٹ رہا تھا جو گری گری گندم ہے یہاں سے ہم نے الحمدللہ سے کمپلیٹ کر لی ہے اور ابھی یہاں سے تھوڑی سی کھڑی آگی ہے اور آگے جو ہے نا پھر سے گر گیا کیونکہ ان بارشوں کے وجہ سے گندم کو آیا جو ہے نا وہ بہت بہت نقصان ہوئے جیسا کہ آپ کو بتا ہے گندم بلکل زمین کو برنا بشی پڑی ہے گری پڑی ہے اور بادل جو ہے نا پھر سے آسمان کو پر راج کر چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے سیاہ بادل آ گئے ہیں کتنا ظالم جو ہے نا وہ بادل آ چکا ہے اللہ پاک رحم کرے ابھی اس بادل یا بارش کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا جو ہے نا وہ بھی بڑی تیز چل رہی ہے تو ہم الحمدللہ سے جلدی جلدی کرتے ہیں تھوڑی سی کوشش اور چارہ گندم جو ہے نا وہ کٹتے ہیں اس کے بعد جمعہ کا ٹیم بھی ہونے والا ہے تقریبا ساڑھے بارہ ہو چکے ہیں تو پھر جلدی سے چلتے ہیں گار جمعہ کی کریں گے جا کے تیاریے انشاءاللہ ہاں جی ویورس یہ دیکھیں الحمدللہ سے جو ہے نا اچھا خاصا جو ہے نا ہم نے وہ گندم کو کٹ لیا ہے کیونکہ ہم آئے لیٹ تھے تقریبا کوئی ایک ڈیٹھ گھنٹا تھا ہمارے پاس جس کندرام نے یہ جو ہے نا یہ ساری گندم کٹ لیا ہے اور ابھی جو ہے نا وہ بادل دیکھیں بادل کتنا زیادہ ہیوی ہیوی قسم کا بادل جو ہے نا وہ آ رہے ہیں اور جو ہے نا ہلکیل کی بارش بھی سٹارڈ ہو گئی ہے تو ایک تو جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے جمعہ پڑھنا کے لیے جانا ہے تو اس کو کرتے ہیں گندم والا ودا چلتے ہیں جا کے جمعہ کی کرتے ہیں تیاری اور آپ کے بھائی کو جو ہے نا وہ بھوک بھی لگی ہوئی ہے تو کھانا مگرہ بکھاتے ہیں تو نا دو کے تیار ہوتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے انشاءاللہ چلتے ہیں جمعہ پڑھنے جمعہ پڑھ کے آئیں گے اور اس کے بعد پھر سے گندم کٹیں گے اور یہ گندم آپ کو جیسا کہ نظر آ رہی ہے یہ گندم بہت زیادہ گر چکی ہے جس وجہ سے اس کو کٹنا تھوڑا مشکل ہے تو نارمل آرام رام سے اس لیے کٹ رہے ہیں تاکہ زمین کے اندر سے وہ جڑ نہ نکلے مٹن نکلے تاکہ نقصان نہ ہو تو انشاءاللہ بھی جا کے جمعہ کی تیاری کرتے ہیں ملیں گے آپ کو تیار ہوگی ہاں جی ویورز جوہنا میں بھی گھر الحمدللہ سے پہنچ چکا ہوں اور جوہنا یہ دیکھیں بیو بڑا مزے کا لگ رہا تھا تو میں نے درخت آپ لوگوں کو شو کر رہا ہوں اور جو وہ دیکھیں بادل جوہنا خلاسیہ بادل نظر آ رہا ہے اللہ پاک بچائے تو ابھی چلتے ہیں جا کے نارتے ہیں جلدی جوہنا وہ تیار ہوتے ہیں جو میں گئی ہاں جی ویورز جوہنا بارش ہو رہی ہے اور ہم جلدی جلدی جوہنا ہم جا رہے ہیں جمعہ پڑھنائے کے لیے بارش اچھی خاصی ہو رہی ہے جس ورے سے میں نے اوپا چادر لے لیا تاکہ میرے کپڑے خراب نہ ہو یہ دیکھیں بیورز جوہنا اس طرف جیسے ہی ہم آئے ہیں تقریباً اپنے گھر سے ایک مربع آگے تو اس سائٹ پہ جوہنا سڑک پہ پانی پانی کھڑا ادھر بارش جوہنا بہت زیادہ ہوئی ہے ہماری طرف ہوئی ہے لیکن کم ہوئی ہے ادھر زیادہ ہوئی ہے اللہ پاک رحم کرے بارش کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ پہننے والے ہیں تھوڑی دیکھتاک مسجد یہ بھائی کے گپڑے ہیں ان کو دیں گے انشاءاللہ حق کے دکان کے اوپر یہ میری پیاری سی مسجد ہے یہ آپ کا بھائی جو ہے وہ چلتے ہوئے جا رہا ہے بھائی جو ہے نا وہ میں دکان پر کھڑی کر دیس ہے اب دکان سے لے کر ہم جا رہے ہیں گھر بھائی جو ہے جمعہ الحمدللہ سے ادا کر لیا ہے بارش کی وجہ سے بائیک ہم نے رستے میں کھڑی کر دی تھی جیسا کہ میں تھوڑی سی ویڈیو بنائی یہ جاتے ہوئے اور پہدر چل گئے ہیں مسجد میں مسجد ہی در آیا اور بائیک ہم نے ہی در کھڑی کی گئے الحمدللہ سے جمعہ ادا کر لیا ہے اور ابھی بارش رک چکی ہے اسلام پہ لیکن بادل وہ ابھی تاک کھڑے ہیں اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک دودھ نکالے تاکہ ہماری جو ہے نا یہ گندم کی حصلیں یہ کٹ جائیں اور طرف کیوں کہ ابھی گندم بھی گندم ہے پک گیا ہے لیکن موسم کی وجہ سے رکی پڑی ہے اب لوگ انہیں دعا کرنی ہے اللہ حضرت الحمدللہ سے جو ہے نا آپ کے بائی نے جمعہ ادا کر لیا ہے جمعہ ادا کرنے کے بعد میں اپنے گھر پہنچ چکا ہوں اور جو ہے نا موسم بھی ٹھیک ہو گیا الحمدللہ سے جو ہے نا وہ دوپ ہلکی ہلکی جو ہے نا وہ نکلنا سٹارڈ ہو گیا انشاءاللہ اللہ پاک دوپ نکالے گا پھر نکرشک ہوگی اس کے بعد گندم کی کھٹائی ہوگی پھر گندم جو ہے نا وہ ہمارے گھروں میں آگی اس کا مارٹہ بنا کے استعمال کیا کریں گے تو ابھی میں باہر نکلا ہوں تو میں نے کہا دوستوں سے آیا ہوں تو میں نے کہا دوستوں سے بتا دوں کہ میں جمعہ پڑھ کے آگئے ہوں جاتا ہوئے بارش بہت زیادہ تھے جس وجہ سے آپ لوگوں کے شیئر نہیں کرسکا اور ابھی میں نیچے آکے کھڑا ہوا تتوت کے تو میں دل کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی شتوت جو ہے نہ وہ توڑ کے کھایا جائے دونتے ہیں ساتھ مل کے کھڑتے ہیں ہاں جی ویورز دوستوں آئیو یہ دیکھو یہ ہے فرش فرش شتوت اپنے درخے سے اتارا ہوا اور یہ الحمدللہ سے بسم اللہ پڑھ کے ہم کھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹھا مزدار لزیز سب کچھ ہے ویورز شتوت تو میں نے لیا ہے کھا ابھی میں کھانے لگا تھا اورنچ اس موسم میں اورنچ جس جس نے کھانا ہے میرے ساتھ آ سکتا ہے وہ ماشاءاللہ سے کتنا پیارا جو ہے وہ اورنچ ہے تو ابھی میں اس اورنچ کو کھاؤں گا انشاءاللہ الحمدللہ سے ہاں جی ویورز یہ دیکھیں میں نے اس کو چھیل لیا ہے نکال لیا ہے تو آئی ملکی اس کو نوش کرتے ہیں کھاتے ہیں مزے مزے سے اکیلا منی کھاؤں گا اپنے ویورز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کر کھاؤں گا تو انشاءاللہ کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کیاٹھ MAY اتنا زیادہ میٹا کیمرار ہی توجہ پھر خواہ سلسلسلیں اسلام کرو سلیم صحیف لکھا ویورز یہ ہے انگلہ یہ ہے آپ لوگوں کو سلام بول دیا ہے سلام کریں السلام علیکم پوچھو حالتر پوچھ انگلہ پوچھو کچھ حال ہے آپ کا یہ بولگ اندر سے ضرب لگاتا ہے اب بار میں گر جاتی ہے نالے کے اندر اب دکھاؤ نالے سے نکال کے لائے یہ یہ دیکھیں اس کا یہی کون ہے مالٹا میٹھا تھا بیسے بہت مزیدار تھا کسی نے کھانا ہے تو ابھی بھی آ سکتا ہے ابھی بڑا ہے ڈیرس آ رہا بہتر ہو چکا ہے تو مجھے بھائی نے کہا ہے آپ بھی کپڑے چینج کرو میں بھی کپڑے چینج کرتا ہوں تو چلتے ہیں اپنی گندم کھٹنے کے لئے موسم آگے سے بہتر ہو چکا ہے یہ دفعہ بارش آئی تھی ابھی روک چکی ہے بارش جو ہے بہت قریمت چکا سے آئی تھی یہ دیکھیں پانی جہاں کھڑا ہے لیکن الحمدللہ سے یہ ہے کہ ابھی بارش ہو جو بھی ہلکا لگا کام چلتا ہوں کپڑے چینج کرتا ہوں پھر نکتا ہوں دوستوں کے ساتھ آپ کے بھائی نے کپڑے چینج کر لئے ہیں اپنا اچھار بھی اٹھا لیا ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں اپنی گندم کی طرف پھر سے اور دھوپ جو ہے نا وہ بھی اچھی خاصی نکل آئی ہے لیکن ہوا جو ہے وہ کافی تیز چل رہا ہے انشاءاللہ چلتے ہیں دوبارہ اپنی گندم کی طرف جا کے اپنی گندم کو کٹنے سٹارڈ کرتے ہیں آجی ویورز میرے دوستو میرے بھائیو آپ کا بھائی جو ہے نا وہ گندم کے اندر پہنچ چکا ہے اور دوبارہ سے جو ہے نا وہ اپنی گندم کو کٹنے سٹارڈ کرنے لگا ہے تو انشاءاللہ دھوپ بھی نکل ہوئی اچھی خاصی اور جو ہے نا ہوا بھی بڑی مٹھا جلدے سے اپنا کام سٹارڈ کرتے ہیں ویورز جو ہے نا اثر کی نماز کو ٹائم ہو چکا ہے اور میں جا رہا ہوں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لئے میں نے کہا کام ہوتا رہے گا پہلے جا کے نماز ادا کرتے ہیں پھر انشاءاللہ دھوپ بھی کام کر لیں گے جو ہی موضوعی ہیں الحمدللہ سے مسجد میں میں پہنچ چکا ہوں اور ابھی جو ہے نانجوتہ اگر آپ کرتے ہیں جرہ پر وضوع کرتے ہیں اور نماز اثر ادا کرتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ سے جناب نماز اثر جو ہے نا وہ میں ادا کر لئی ہے میں نے ادا کر لیا ہے اور اپنے گندم کے اندر میں پہنچ چکا ہوں اور میری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے اس لیے آپ لوگوں سے لیتا ہوں ابھی ویڈیو کو ادھر رہنے کرتے ہیں اجازت انشاءاللہ اللہ نیکس جلدی سے کل پیاری سی ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے آپ نے میرے انتظار میں رہنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کریں اور کمٹس کر کے بتائیں کہ آپ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کالا آپ کی خدمت میں پیار سی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ